ہلو ویلکم اگین مائی ڈیر فرنڈز یار واشنگ فڈا وڈ کلاسیز اینڈ ڈس ایز آدیل رشید ڈیجیو تو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ایک نیا ٹاپک ہیں آپ کے لئے دیٹس پیننسولر پلیٹو نادرن پلینز تو ہم نے کمپلیٹ کی اس وقت ہم ڈسکس کریں گے شباش پیننسولر پلیٹوز اپ انڈیا پیننسولر پلیٹوز ہوتے کیا ہیں میں نے آپ کو پڑھائے تھے چھے فیزیو گرافک ڈیوجنز میں نے آپ کو پڑھائے تھے نا ان میں سے ایک میں نے پڑھائے تھا آپ کو نادرن پلینز وہ بھی ہم نے پڑھا ڈسکس کیا اور ہمالین مونٹینز پڑھایا میں نے آپ کو ایک فیزیو گرافک ڈیوجن وہ بھی ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا اب جو تیسرے نمبر پہ آتا ہے تو یہ پیننسولر پلیٹوز کیا ہوتے ہیں ہم نے وہاں پہ نادرن جو ہمالین مونٹینز ہیں وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ہمالین مونٹینز کیا ہوتے ہیں شباش جن کی اس کے مطلب ڈیوجنز ہیں گریٹر ہمالیاں ہیں لیسر ہمالیاں ہیں اور شوالکس ہیں اس طرح سے ہم نے پھر نادرن پلینز دیکھے کہ وہ کیسے بنے ٹھیک ہیں کیوں بنے تو کون سے ریورس اس میں انوال ہوئے تھے تو آج اس وقت ہم دیکھی کہ پیننسولر پلیٹوز کیا ہے تو آپ نے دیکھا تھا سب سے پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ جو آپ کے ہمالین مونٹینز سے دیار ایلیویٹڈ ہے نا تو وہ ایک ایلیویٹڈ لینڈ ہوتی ہے نا مونٹینز تو ایلیویٹڈ ہی ہوتے ہیں ان کی ہیٹ بہت زیادہ ہوتی ہیں تو اس کے بعد آپ نے دیکھا پلین پلین کی اتنی ایلیویشن نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اب اس وقت ہم بات کریں کہ پیننسولر پلیٹوز کی دیکھ لیجئے پیننسولر پلیٹوز کیا ہوتا ہے پیننسولار پریٹو ایکچیویلی اس کو ہم بولتے ہیں ٹیابول لینڈ کیا بولتے ہیں شباش ٹیابول لینڈ اس ٹرم اس ٹرم کا مطلب آپ سمجھنا بس آپ کو تبھی جا کے آپ کو پیننسولار پریٹو سمجھ میں آئے گا بہت ہی آسان ہے بہت ہی آسان سا شب دہیں یہ تو پیننسولار پریٹو جہاں نا پیننسولار پریٹو مینس ایلیویٹڈ ٹھیک ہے بٹ فلیٹ ایلیویٹڈ اینڈ فلیٹ لینڈ جو ہوگی اس کو ہم بولتے ہیں پیننسولار پریٹو یاد رکھا میں نے آپ کو بولا ایلیویٹڈ اور فلیٹ لینڈ جو ہوگی اس کو ہم بولتے ہیں پیننسولار پریٹو تو اسی چیز کو ہم کیا بولتے ہیں ٹیابول لینڈ بھی ہم اسی چیز کو بولتے ہیں ٹیابول کیسا ہوتا ہے سیم مطلب جو پیننسولار پریٹو ہوتا ہے اس کا سٹرکچر کیسا ہوتا ہے جس طرح سے ٹیبل ہوتا ہے ٹیبل کیا ہوتا ہے وہ تو ایلیویٹڈ ہوتا ہے گراؤنڈ لیول سے وہ ایلیویٹڈ ہوتا ہے فلور سے وہ تھوڑا سا کیا ہوتا ہے ایلیویٹڈ ہوتا ہے ہائٹ پہ ہوتا ہے لیکن پلین ہوتا ہے اسی طریق سے جو ہمارا پنسل اور پلیٹو آف انڈیا ہے نا یہ بھی ایک ایسا فیزیوگرافک ڈیوجن ہے جو ایلیویٹڈ ہے لیکن فلیٹ ٹھیک ہے تو آگے آپ کو یہ سمجھ میں تو ایٹ فارم دا لارجسٹ فیزیوگرافک ڈیوجن آف انڈیا یاد رکھنا ویچ آف دا فالوئنگ فارمز دا لارجسٹ فیزیوگرافک ڈیوجن آف انڈیا آپشن میں آپ کو بہت سارے ہوں گے تین چار آپشن آپ کے ہوں گے لیکن آپ کا جو کریکٹ آپشن رہے گا وہ رہے گا پنسل اور پلیٹو ٹھیک ہے تو اب اگر ہم بات کریں گے اس کی ایلیویشن کی اگر ہم اس کی ایلیویشن کی بات کریں گے تو ایلیویشن اس کی کتنی ہے شباش سکس ہنڈرڈ سے لے کر وان تھاؤزنڈ میٹر تک کچھ بکس ٹک سے سکس ہنڈرڈ تو نائن ہنڈرڈ میٹر وہ چیز بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اپروکس میٹلی اس کی جو ایلیویشن ہے اس کی جو ہیٹ ہے that is سکس ہنڈرڈ تو وان تھاؤزنڈ میٹر ٹھیک ہے تو آپ دیکھ لیجیے اگر ہم بات کریں گے اس کی ایلیو کی ٹھیک ہے اگر ہم اس کی ایلیو کی بات کریں گے جو ہمارے پیننسولار پلیٹو آف انڈیا ہے نا تو ان کا ایلیو کتنا ہے سکسٹین لیک سکیار کلومیٹر کتنا ہے سکسٹین لیک سکیار کلومیٹر اگر آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو پڑھایا تھا ایلیو آف انڈیا کتنا ہے شباش تھرٹی ٹو لیک ایٹی سیون تھاؤزنڈ 263 سکیار کلومیٹر یہی پڑھایا تھا نا میں نے آپ کو تو آپ دیکھ سکتے ہو تو اپروکز میٹلی ہاف آف آف دے ایلیو آف آف آر کنٹری ہاف آف 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 آر کنٹری is covered by پیننسولار پلیٹو آپ دیکھ سکتے کیوں کیونکہ 32 لیک جو ہے 32 لیک میں سے اپروکز میٹلی 16 لیک سکیار کلومیٹر جو ہے وہ ایلیو کون کور کرتا ہے شباش وہ کور کرتا ہے ہمارے پیننسولار پلیٹوز آپ اینڈیا so we can say that it covers the half of the area of our country کون پیننسولار پلیٹوز تو اس کے بعد it is the oldest physiographic region آپ اینڈیا یاد رکھنا it is the oldest physiographic region آپ اینڈیا کون ہے oldest physiographic region آپ اینڈیا کون ہے شباش وہ ہے ہمارے پیننسولار پلیٹوز تو اگر آپ سے پوچھا جائے گا which of the following youngest physiographic region تو youngest physiographic دویجن جو ہے آپ یاد رکھنا وہ ہے ہمارے ناردن پلینز ٹھیک ہے ینگ گیسٹی فیزیو گراپک ڈیویجن جو ہے نا وہ ہماری ناردن پلینز ٹھیک ہے تو یہ جو پیننسلر پلیٹو آف انڈیا ہے اٹھ فارمز اٹرینگولار ریجن ٹھیک ہے ایک چوالی یہ جو ہمارے پیننسلر پلیٹو آف انڈیا ہے نا اس کی جو لینڈ ہے نا یہ جو لینڈ کور کرتا ہے رفلی ٹرینگولار سٹرکچر ٹھیک ہے لیکن یہ جو ٹرینگولار سٹرکچر یہ بناتا ہے اب سر ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا ہے میں سمجھاؤں گا کیا ہوتا ہے دیکھ لیجئے یہاں پہ یہ ڈیاگرام آپ دیکھ لیجئے اس میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ کا جو پیننسلر پلیٹو ہے وہ کون سا ریجن ہے ٹھیک ہے پیننسلر پلیٹو والا ریجن کون سا ہے دیکھ لیجئے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ چلیے دیکھئے یہ جو آپ ریجن دیکھ رہے ہیں یہ واہلے جو آپ ریجن دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے ٹھیک ہے ایک سیکنڈ ہائیلائٹ کروں گا میں اچھے سے یہ جو آپ اس طریقے سے ریجن دیکھتے رہے ہیں یہ جو یالو کلر کا ریجن آپ دیکھ رہے ہیں ایک سیکنڈ کہاں میں نیچے اس کو لے جاؤں گا ایک ایسے ہی ہے ایسے یہ تو یہ یہاں پر ایسے ہیں اوپر پھر کیسے ہیں یہ شباش اس طریق سے تو یہ کیا بناتا ہے ایک رفلی ٹرینگولر سٹرکچر بنتا ہے ٹھیک ہے دیکھئے ٹرینگولر سٹرکچر کیسے ہوتا ہے ٹرینگولر ایسے ہوتی ہیں شیپ میں لیکن یہ بھی ٹرینگولر شیپ کا ہے لیکن یہ ارگولر ہے مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کی جو بیس ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ لیجئے اس کا جو بیس ہیں وہ تھوڑا سا کروڑ ہیں اور یہاں پہ بھی اس کا جو بونڈ رہے ہیں یہ بھی سٹریٹ لائن میں مطلب نہیں آتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو یاد رکھنا جو آپ کے پیننسولر پلیٹوز آپ انگی ہیں دے فار میں رفلی ایریگولر سٹرکچر ہے تو مطلب جو جتنا ایریا وہ کور کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کیا بناتے ہیں ایک رفلی ایریگولر ٹرینگول بناتے ہیں ایریگولر ٹرینگولر ریجن ہے یہ کون جو آپ کے پیننسولر پلیٹوز ہیں ٹھیک ہے پیننسولر پلیٹوز جو ہیں ایٹ فار میں سے ٹرینگولر ریجن لیکن ایریگولر ٹھیک ہے ایریگولر ٹرینگولر ریجن تو اگر ہم بات کریں گے اس کی بیس کی بیس جو اس کی ہیں that is towards northern planets اس کی بیس کہاں ہیں شباش northern planets کی اور between دہلی ریج اور راجمال ہلز دہلی ریج اور راجمال ہلز کے بیچ میں اس طرح سے آپ مانجے یہاں پہ مانجاپ دہلی ریج ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ دہلی ریج ہیں اور یہاں پہ راجمال ہلز ہیں کیا ہے راجمال ہلز ہیں تو یہ جو ہیں یہ مانجاپ یہ بیس ہیں کس کی شباش پیننسولر پلیٹو آف انڈیا کی تو پیننسولر پلیٹو آف انڈیا جو ہیں اس کا جو بیس ہیں that lies between دہلی ریج and راجمال ہلز تو اگر ہم اس کے بات اب بات کریں گے اس کے اپیکس کی ٹھیک ہے اس کے اپیکس کی اگر ہم بات کریں گے یہ اس کی بیس ہے تو یہ والا جو ہیں یہ اس کا اپیکس پوائنٹ بنتا ہے نا یہ اس کا اپیکس ہے تو اپیکس اس کا کہاں پہ بنتا ہے شباش کنیا کماری میں کہاں پہ ترمیل نارو میں ہے نا کنیا کماری میں تو ساؤدرن سائیڈ میں ساؤدرن سائیڈ میں اس کا اپیکس ہے اور ناردن سائیڈ میں اس کا بیس ہے that faces towards the that faces towards the ناردن پلینس آف انڈیا ہے نا تو اس کے بعد ڈاکد اگر دیکھا جائے نارمدہ ڈیوار ٹو عیور جو ہیں سوار یہ آپکا تو اس طریق سے پیچ میں سے گزرتا ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ اس پیننسولار پالیٹو کو دو کا اضحقی ہوں گا کرتا ہے تو میں آپ کو ڈائیگرام میں دکھاؤں گا ڈائیگرام میں میں آپ کو دکھاؤں گا دیکھ لیجئے یہ آپ کا ناردن پلینز سوری یہ آپ کا پیننسولار پلیٹ ہو ہے نا یہ ہے اس طریق سے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ یہ آپ کا اس طریق سے پیننسولار پلیٹ ہو ہے نا ہے نا اس طریق سے نیچے یہ جا رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو اس کی بیس کہا ہے بیس اس کا کہا ہے شباش یہاں پہ نا آپ کی ناردن پلینز یہاں پہ ناردن پلینز ہے بیس ناردن پلینز کی اور ہیں تو یہاں پہ یہاں سے لے کر دہلی ریج سے لے کر راجمال ہلسک اس کا بیس ہے تو اپیکس کہاں پہ بنے گا شباش اپیکس بنے گا پہلے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کنیا کماری میں ہے نا یہاں پہ کنیا کماری میں بنتا ہے اب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ نارمزہ ریور جو ہیں وہ اس کو دو دو حصو میں ڈیوائیڈ کرتا ہے تو یہ مانی جے یہ سارا جو ریجن ہے یہ کیا ہے یہ جو اس میں آتا ہے بیچ میں جو اس کا ریجن آتا ہے یہ کیا ہے شباش these are peninsular palettos اب دیکھ لیجی آپ دیان رکھنا کہاں پہ ہے آپ کا نارمزہ ریور ایک سکن میں دکھاؤں گا یہ جو آپ دیکھ رہے ہو نا یہ والی جو آپ لائن دیکھ رہے ہو یہ والی لائن یہ والی جو آپ لائن دیکھ رہے ہو نا this is نارمزہ ریور کیا ہیں یہ شباش this is نارمزہ ریور تو اب سن لیجئے important point ہے یہاں پہ یہ نارمزہ ریور ہے نا مان لیجئے یہاں پہ نارمزہ ریور ہے یہ والی جو لائن آپ دیکھ رہے ہیں یہ نارمزہ ریور ہے تو نارمزہ ریور کیا کر رہے ہیں دو انیقل پارٹس میں اس کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں اب جو ناردرن والا پورشنے دیا گیا ہے اس کا یہ تو سارا کیا ہے شباش this is peninsular پلیٹو لینڈ تو یہ جو نارت والا سبçe کام بولتیں سنٹرل ہائے لینڈ کیاhur بولتیں شباش اس کو بولتیں سنٹرل ہائی لینڈ یاد رکھانا this is known as Palm Highland ہیں کہ وہ والا وہ peninsular پلیٹو کا part جو نارمزہ ریور کیا ناردرن ساد میں اس کام بولتیں سنٹرل ہائی لینڈ بولتیں اور وہ پرنسول پلیٹو کا وہ والا پورشن جو that lies to the south of نارمزہ ریور تو اس کم کیا بولتے ہیں اس کو ہم بولتے ہے ایک سگر اس کو بولتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہو اوپر جو یہ والا ارجن ہے یہ آپ کا کیا ہے شباش تو بیچ میں ان سے کیا نکلتا ہے شباش ایک ریور گزرتی ہے اس کو نام کیا ہے نارمدہ ریور تو یہاں پہ بھی اس ڈیاگرام میں آپ اچھی طریق سے دیکھ سکتے ہو آرام سے دیکھئے یہاں پہ دیکھ لیجئے یہ نارمدہ ریور ہے نا یہ نارمدہ ریور ہے کیا کر رہے ہیں نارمدہ ریور شباش نارمدہ ریور یہ بھی ہے نا یہ سارا ریجن جو آپ یلو کلر کا دیکھ رہے ہو یہ کیا ہے تو نارمدہ ریور اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہے اوپر والا جو بچتا ہے اس کو بولتا ہے سنٹرل ہائی لینڈ نیچے والا جو نارمدہ کا ہے ساؤدرن سائیڈ والا تو اس کو کیا بولتا ہے اس کو ہم بولتا ہے ڈکن پہ لیٹو ہو گئے یہاں ٹھیک ہے تو جو ہمارے پیننسولار پلیوٹیو آف انڈیا ہے نا جو ہمارے پیننسولار پلیوٹیو آف انڈیا ہے اب ہمیں نے ابھی آپ کو بولا ناردن والا پورشن کیا بنتا ہے شباش سنٹرل ہائی لینڈ اس کو بولتے ہیں سودن والا پورشن جو اس کو کیا بولتے ہیں شباش سودن والے پورشن کو ہم بولتے ہیں ڈیکن پلی ٹو اب پہلے ہم ڈسکس کریں گے سنٹرل ہائی لینڈ دیکھئے سنٹرل ہائی لینڈ کی اگر ہم بات کریں گے سنٹرل ہائی لینڈ وہ والا ریجن ہے that lies to the north of Narmada river Central Highland کی اگر ہم بات کریں گے it's also known as Madhya Bharat Pathar Madhya Bharat Pathram کس کو بولتے ہیں شباش Central Highland is also known as Madhya Bharat Pathar or we can indirectly say that the region that lies to the north of Narmada river اس کو ہم کیا بولتے ہیں Madhya Bharat Pathar Central Highland تو یہ جو Central Highland ہے Central Highland کی جو ساؤدرن بوانڈری ہے Central Highland کی جو ساؤدرن بوانڈری ہے that is demarcated by Vindian range یعنی کہ اگر ہم دیکھیں گے نا Central Highland کا جو ساؤدرن موسٹ ایکسٹینٹ ہے ساؤدرن موسٹ پوائنٹ ہے نا وہ کہاں پہ وہ Vindian range میں ٹھیک ہے آپ سمجھ رہے نا یعنی کہ اگر ساؤدرن سائیڈ کی ہم بات کریں گے ساؤدرن سائیڈ کی اگر ہم بات کریں گے تو ساؤدرن ہائیڈ جو وہ کہاں پہ end ہوتے ہیں یا کہاں پہ شروع ہوتے ہیں یا ہم کہیں گے کہاں پہ اس کی مدب ایکسٹریم end point ہے وہ ہیں Vindian range ٹھیک ہے تو آپ دیکھ لیجے میں آپ کو دکھاؤں گا بھی Central Highland دیکھ لیجے آپ شباش یہ ہیں Central Highland ہے نا جن نارمداری بار ہیں ابھی میں نے آپ کو بولا تھا نا یہ Vindiaz ہیں ٹھیک ہے اوپر والا جو یہ آپ portion دیکھ رہے ہیں نا یہ کیا ہے شباش this is Central Highland Central Highland کا جو ساؤدرن extent ہے وہ کون ہے شباش Vindian ranges تو یہ اس کی بہنٹ رہے ہیں یہاں پہ ہے نا یہاں پہ اس کی یہ بہنٹ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں Vindian range ہے نا اگر آپ پرنٹر نکال ہوگی نا اس کے بعد آپ کو اچھی سے مدب یہ پرنٹ نکال کے جب آپ کو سامنے رکھو گی نا اپنے سامنے رکھو گی تو آپ کو مدب بار بار پھر اوپر نیچے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی سالدن بارڈر ہم نے دیکھیں کہاں پہ Vindian range تو Eastern border کے اگر ہم بات کرنے کہ وہ کام پہ کیموریلز میں Eastern border کے اگر ہم بات کرنے کہ وہ کام پہ وہ ہیں کیموریلز کیموریلز آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم کہیں گے یہ والا جو ریجن ہے نا یہ والا جو ریجن ہے ٹھیک ہے یہ والا جو اس طریق سے ریجن ہے اس کم کیا بہت ہے شباش this is your central highland تو central highland کا southern point کو نے Vindian range southern boundary تو eastern boundary کی اگر ہم بات کرنے کہ یہ یہاں سے نکلتا ہے کون my sorry یہاں پہ ہے کیموریلز یہاں پہ کیموریلز ایک سیکنڈ میں آپ کو دیکھاؤں گا یہ دے والا ہے نا یہ اس کا کیموریل ہے ایک سیکنڈ اگر ایک منٹ علاوہ لگے گا نا لیکن پھر بھی آپ کو اچھا سمجھ میں آگا یہ آپ کا eastern point اس کا بانتا ہے کیموریل ٹھیک ہے ساؤدھر میں اس کا کون ہے شباش ونڈین رینج کیا کہیں گے آپ اس کو اوپر نیچے ضرور کرنا پڑتا ہے دیکھے بیٹوین ایراولی ونڈین رینج اس مالوہ پلائٹو ٹھیک ہے مالوہ پلائٹو Gröities کہاں پہ ایراولی رینج اور ونڈین رینج کے بیچ میںں مالوہ پلائٹو گا کیا ہے وہاں کیوں متر دیکھاؤں گا teachings میں اگر آپ دیکھوا گئے تو بہت آسان ہ 192 filling یہ آپ کا ونڈین رینج یہ depreciت 4 ت Почему نا یہ آپ کا میندین رینج ہے یہ والا یہ والا میندین رینج ہے میندین رینج اور عراویلی رینج کے بیچ میں کیا ہے مالوہ پلیٹ ہو ہے ٹھیک ہے یہ بھی ایک پینلنس پلیٹ ہو ہے ٹھیک ہے اوپر نیچے کرنے سے مجھے بھی مدد بہت زیادہ ایریٹیشن ہو رہی ہے آپ کو بھی ہوتی ہوگی لیکن آپ ایک ایک پوائنٹ نوڈ کرو ٹھیک ہے یہ میں آپ کے لئے اوپر نیچے کر رہا ہوں اگر میں چاہوں گا میں آپ کو ڈیاغرام دکھاؤں گا بھی نہیں دکھا بھی نہیں سکتا ہوں لیکن ڈیاغرام دیکھنے سے کلیر ہوتا ہے تو eastern part of central highland is also known as بندلخن یاد رکھنا eastern part جو ہیں central highland کا اسکم کیا بولتے ہیں بندلخن بولتے ہیں ٹھیک ہے eastern part جو ہیں central highland کا اسکم بولتے ہیں بندلخن کیا بولتے ہیں شباش بندلخن یاد رکھنا تو central highlands are drained by چھمبل بیتوا کن rivers تو اگر آپ سے پوچھا جائے گا کہ central highland سے کون سے rivers فلو ہوتے ہیں چھمبل بیتوا کن rivers وہ drain کرتے ہیں شباش وہ کس کو drain کرتے ہیں central highland کو وہ drain کرتے ہیں یاد رکھنا اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ point یاد رکھنا important point ہے آپ کو زیادہ تر direction جیس میں پوچھا جا سکتا ہے تو جو چھمبل بیتوا اور کن جو rivers ہیں یعنی کہ central highland کے جو rivers ہیں جو اس کو drain کرتے ہیں تو وہ کس direction میں فلو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں flow from south west to north east direction They flow from south west to north east direction یعنی کہ یہ مانجھے ہیں آپ کا south west یہ اس direction میں جاتے ہیں سوت west سے یہ کیا ہوتے ہیں شروع ہوتے ہیں فلو ہوتے کہاں کیوں اور شباش north east کی direction میں کیوں کیونکہ یہ جو اس کا slope ہے نا اس کا جو slope ہے کس کا جو peninsula پرلیٹوس کا slope ہے نا وہ اس طریق سے ہیں دیکھ لیجئے اس طریق سے ہیں وہ ٹھیک ہے اس طریق سے یعنی کہ یہ آپ کا کونسا یہ آپ کا ساؤت ویسٹ اور یہ آپ کا نارت ایسٹ ہے تو اس لئے جو ریورس ہیں وہ فلو ایسے ہوتے ہیں لیکن اس میں ایک ایک سپشن ہے نارمدہ ریور کی اور تپی ریور کی وہ فلو ہوتے ہیں کس کہاں سے ساؤت ویسٹ سے نارت ایسٹ کی اور ٹھیک ہے کیوں کیونکہ وہ ایک فالٹ سے گزرتا ہے یہ ہم کہیں گے ایک کریک جو ہوتا ہے ایک کریک ہے کس میں ارت میں اسی سے وہ گزرتا ہے جس کو آپ بولتے ہیں ریپٹ ویلی نیچے میں ابھی آپ کو سمجھاؤں گا فرال فرال آپ اتنا یاد رکھیں گے ٹھیک ہے تو جو سنٹرل ہائیلینڈ سے جو ریورس کیا ہوتے فلو ہوتے جو اس کو ڈرین کرتے ہیں تو وہ ہیں چھموال بیتوا کین کس ڈیریکشن میں فلو ہوتے ہیں ساؤت ویسٹ ٹو نارت ایسٹ ڈیریکشن کیوں کیونکہ اس کا سلوپ جو ہے وہ ساؤت ویسٹ میں کیا ہے شباش زیادہ ہے اور نارت ایسٹ میں کی اور مدب اس کا جو سلوپ ہے وہ کم ہے وہاں پہ اس کی ریویشن کم ہے تو ان دا میڈل سیکشن آف سنٹرل ہائیلینڈ سنٹرل ہائیلینڈ کا جو میڈل سیکشن ہے ٹھیک ہے سنٹرل ہائیلینڈ کا جو میڈل سیکشن ہے بیٹوین دا ویلی آف نارمدہ اینڈ سن اسکار اپ مینٹز آر فارمڈ ٹھیک ہے تو دیکھ لی جائے کیا بوٹ رہا ہے ان دا میڈل سیکشن میڈل سیکشن میں کس کی میڈل سیکشن میں سنٹرل ہائلینڈ کا جو میڈل سیکشن ہے تو بیٹوین دھا ویلیز آف نارمدہ یعنی کہ نارمدہ ویلیز کے بیچ میں اور سن جو ریور ہے اس کے بیچ میں اسکار اف مینٹس بانتے ہیں پہلے آپ سمجھ لیجئے یہ کیا ہے ایک سیکن میں دکھاؤ گا آپ کو ڈائیگرام مجھے ایک چیز میں بھول گیا اسکار اف مینٹس کی ڈائیگرام آپ کو دکھانا دیکھیں یہ آپ کا سن ریور ہے یہ سن ریور ہے یہاں سے سن ریور فلو ہوتا ہے سن ریور اور نارمدہ ویلی یہاں ہم کہیں گے نارمدہ ریور نارمدہ ریور اور سن کے بیچ میں یہاں پہ یہ والا ریجن آپ مان لیجئے تو یہاں پہ بند ہیں اسکار اف مینٹس کیا بند ہیں شباز اسکار اف مینٹس اب سمجھ لیجئے اسکار اف مینٹس کیا ہوتے ایک سکت میں آپ کو دکھاؤں گا ٹھیک ہے میں آپ کو دکھاؤں گا اس کارپمنٹ کیا ہوتا ہے اس کارپمنٹ ایکچویل ہوتا ہے ایک سٹیپ والایک سٹرکچر ٹھیک ہے سٹیپ والایک سٹرکچر ایکچویل یہ سلوپ ہوتا ہے یہ مونٹین کا یا یہ کسی اپ لینڈ کا کسی ایلیویٹڈ ایڈیا کا کیا ہوتا ہے سلوپ ہوتا ہے لیکن یہ سٹیپ ہوتا ہے یعنی یہ کھڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس پہ آپ مدب ٹریکنگ نہیں کر سکتے اگر آپ کیا ہوگی نا کہ میں اوپر جاؤں آپ اوپر نہیں جا سکتے کیونکہ ایک سٹیپ ہے ٹھیک ہے کھڑا ہے بلکل کھڑا ہے یہ تو میں آپ کو ایک اس کارپمنٹ کی ایک پکچر میں آپ کو دکھاؤں گا ایک سیکنڈ تو چلی آپ دیکھ لیجئے یہ ایک اس کارپمنٹ ہے کیا ہے شباش یہ جو ہے نا یہ آپ اس کارپمنٹ آپ دیکھ لیجئے یہ دیکھ لیجئے یہ ایک وال ہی ہے ایک وال ہے اپ لینڈڈ جو لینڈ ہے اس کا ایک کیا ہے وال جیسے سنٹرکشن لیکن بلکل سٹیپ ہے بلکل کھڑا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیچارہ اس کو کیسے کراس کر رہا ہے دیکھ لیجیے آپ کیسے اس کی کلائمنگ کر رہا ہے دیکھ لیجیے ٹھیک ہے یہ ایک اسکار اپمنٹ ہے سمجھ گئے ہیں آپ کس کے بیچ میں ہے ایک سن ریور یاد رکھنا سن ریور اور آپ کا جو نارمدہ ویلی جو ہے نا نارمدہ ویلی نارمدہ ویلی کے پیچ میں بنتا ہے کون یہ اسکار اپمنٹ دیکھنے کو ملتے ہیں ٹھیک ہے یہاں تک تو اور ایک میں آپ کو دکھاؤں گا دیکھ لیجیے یہ ایک اسکار اپمنٹ ہے دیکھئے کس طرح سے وال لائک بلکل سلوپ کیا اس کو ہم بولیں گے سٹیپ وال ہے دیکھئے شاباش دیکھئے آئی ایس والے جو ہوتے ہیں کوئی بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ جیوگرافی ویڈاوٹ ایٹلس پڑھو گے جیوگرافی آپ ایٹلس استعمال کرنے کے بغیر پڑھو گے آپ یہ سمجھ جانا کہ آپ کی جو جیوگرافی وہ انکمپلیٹ رہ گئی تو یہاں پہ بھی آگر آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو ہے نا سن ریور ابھی میں آپ کو دکھا رہا تھا سن ریور اور نارمدہ ریور ویلی کے بیچ میں بنتا ہے کیا شاباش یہ اسکار اپمنٹ دیکھنے کو ملتے ہیں تو آپ دیکھتی جئے اسکار اپمنٹ ساہرپ میں ایٹے ہیں ونڈециن اور کیمور رینج ونڈیا اور کیمور رینج ونڈین اور کیمور رینج ونڈیا اور کیمور رینج وہ بھی اسکار اپمنٹس بناتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ان کی جو زمین ہے نا وہ بھی کیا بناتے شباش وہ بھی اس کا راپمینٹس بناتے ہیں کون شباش ونڈیاں ارے ایک سیکند ایک سیکند ونڈیاں اور قائمورینج دیکھلے جی ایک قائمورینج ہے نا تو یہ وعلا کون سا راپی شباش یہاں پہ ونڈیاں را جائے نا یہاں پہ ونڈیاں نا اب میرے آپ کو بلنا ریور سن اور نارمدہ ریور کے بیچ میں بنت آئیے تو یہاں پہ اس کا راپمینٹس آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے میں یہاں پہ آپ کو سکرپ منٹس زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں یہ بات یاد رکھیں ڈیک ہے کیمور رینج اور ونجن رینج بھی سکرپ منٹس بناتے ہیں پس یہ چیز آپ کو سمجھ رہا ہے ڈیکھیں آپ کیا بتا رہ رہا ہے چھوٹا ناگپور پلٹوoughs بھی ایک پلٹوہ ہے تھکے چھوٹا ناگپور پلٹو Powett۱ یسٹرن سائیڈ آف ریورسن یسان ریور کے ایسٹرن سائی اور ٹھوڑا آگ پور پہلی ٹون چونٹ ایک پہلے ٹ motive جو ہے چ Only Zن t واٹھے کس کا اس کا رافی منٹر کا ٹھیک ہیں تو یہ کہاں میں چھوٹا ناپپر پہ لیڈوی گاہاں پہ جار کھن میں پوچھا جا سکتا ہے آپ سے سے یہ کام سا پھاری زنٹالی لیڈ لاوہ شیروہ تو جو آپ کا سنٹرال ہائیلیڈ ہے نا ٹھیک ہے اس میں جو زیادہ فعال زنگل جو اس کا اس میں جو اٹھر negó biutemen اس میں جو میٹرین ہے نا وہ کیا وہ لاوہ کا بنا ہوا ہے کس کا بنا ہوئے شباش لاؤں کا بنا ہوئے اس میں horizontal ٹھیک ہے وہ جو لاؤں کی شیٹس ہے نہا وہ horizontally اس میں کیا ہوئے شباش fixed ہوئے کممین ہوئے اس τریک سے ایک ہوتا ہے vertically اس تریک سے ہے نا Sorry Sorry horizontal speaker Horizontally minus اس تریک سے ہیں وہ ٹھیک ہے اس تریک سے لاؤں کی جو sheer에서 اس طرح سے ہمیں کیا ہوئے کممبائن ہوئے ٹھیک ہے ایک دوسری کے اوپر انہیں لئیر بنائی ہے تو all the rivers of central highland region join یمنا جتنے بھی جتنے بھی ریور سنٹرل ہائی لینڈ سے گزرتے وہ یمنا اور گنگا میں لاس پر مکس ہوتے ہیں تو نوٹ کرنا جو آپ کا نارمدہ ریور ہے اور آپ کا جو تپی ریور ہے that flows in opposite direction from east to west ابھی میں نے آپ کو بولا تھا نا کہ وہ والے جو باقی جو آپ نے اوپر دیکھا بیتوا دیکھا کن دیکھا چھمبل دیکھا تو وہ کس direction میں مو کرتے ہیں شباش وہ اس طریق سے اس direction میں مو کرتے ہیں that is from south west to north east لیکن اگر آپ اس کی بات کرو گے یہ east سے لے کر نارمدہ کی اگر آپ بات کرو گے یہ east سے شروع ہوتا ہے اور west کی اور یہ flow ہوتا ہے یہ اس direction میں flow ہوتے ہیں یہ opposite direction میں flow کیوں ہوتا ہے بتائیے یہ opposite direction میں flow کیوں ہوتا ہے وہاں سے تو اگر دیکھا جائے سلوپ جو ہیں سلوپ تو یہاں پہ زیادہ ہیں یعنی کہ ہائٹ تو زیادہ یہاں پہ ہیں یہ تو سیدھی سی بات ہیں اب river جو ہیں وہ تو lower region میں اس طریق سے lower region کی اور جائیں گے وہ تو یہاں سے river مت جائے گا یہاں کیسے جائے گا کیونکہ یہاں پہ ہائٹ زیادہ ہیں زیادہ ہائٹ سے لے کر کم ہائٹ تک river flow ہو سکتی ہیں تو کم river ہائٹ سے لے کر زیادہ ہائٹ تک river flow نہیں ہو سکتی ہیں اب یہاں پہ پھر کیوں ہوتی ہیں نارمدہ river کیسے ہوتے ہیں دیکھ لیجے ایکچوالی یہاں پہ کیا ہیں یہاں پہ ایک fault ہے ٹھیک ہے فالٹ ہے مطلب یہاں پہ ایک crack ہے لینڈ کے بیچ میں crack ہے مانی یہ دو پلیٹس ہیں دو تیکٹونک پلیٹس ہیں دو ارت کے دو پلیٹس ہیں تو جب یہ ایک دوسرے سے تھوڑا کیا جائیں گے شباز separate ہو جائیں گے تو یہاں پہ ایک کیا بنتا ہے ایک fault بنتا ہے ایک crack ہوتا ہے ارت میں ٹھیک ہے تو ایک deep جارج جیسے شیئے بنتی ہیں تو اسی میں سے یہ نارمدہ river جو نا یہ flow ہوتی ہے ٹھیک ہے ورنہ اس کی وہ ہمتی نہیں تھی کہ یہ lower region سے upper region تک flow ہو سکتی تھی ٹھیک ہے اب یہ flow کیوں ہو رہے کیونکہ یہاں پہ ایک rift valley ہے rift valley آپ یاد رکھنا ٹھیک ہے ایک fault ہے یہاں پہ تو carby englong palito carby englong palito اور megalia palito جو نا there are the extensions of peninsular palito آپ انڈیا یاد رکھنا carby englong palito جو ہے نا اور megalia palito جو ہیں there are also included یعنی کہ ان کو ہم کس کے ساتھ پڑھتے ہیں ان کو ہم پڑھتے ہیں peninsular palito اپ انڈیا کے وہ بھی پارٹ ہیں تو megalia palito is separated from man block by garo raj mahal gap یاد رکھنا دیکھ لیجے carby englong palito اور megalia palito جو نا important ہے یہی پوچھا جا سکتا ہے آپ سے اس میں دیکھ لیجے یہاں پہ جو ہے نا یہاں پہ آپ کا carby englong palito ہے کہاں پہ یہاں پہ آپ کا carby englong palito یہ والا جو origin ہے نا دیکھ لیجے یہاں پہ تو continue یہاں سے اس طریق سے آپ کا کیا ہے شباش پیننسولر پیٹو ہے لیکن بیچ میں یہ گیپ کیا اس طریق سے یہاں تک جاتا ہے لیکن بیچ میں جو گیپ ہے نا تو اس کے بعد بیچ میں گیپ ہیں بعد میں آپ کے پھر سے دیکھنے کو ملتے ہیں کیا پیننسولر پیٹو یعنی جس کو بولتے ہیں carby englong palito اور megalia palito یا جس کو بولتے ہیں شلانگ palito بھی جس کو شلانگ palito یہاں پہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا ایک سیکنڈ رکھی ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ دیکھیں یہاں چھوٹا ناگبور پیٹو انہی انہی اسٹرن سائیڈ آف ریور سن ہے نا یہ بندلخن پیلے تو یہ آپ شلانگ پیلے دیکھیں یہ پیش شلانگ پیلے ٹھیک ہے یہی پی بیچ کون سی گیپ شباش گارو راجمال ہلز کی گیپ شباش گارو راجمال ہلز یاد رکھنا گارو راجمال گیپ جو ہیں دیٹ سپریٹرز میکالین پیلے ٹو فرام یا ہم کہیں گے کاربی انگل پیلے ٹو فرام دا من بلا کفیلے پیلے کیسے بنی تھی جس وقت یہ دو ہوئے